مولانا اسلام علیکم مولانا اسلام علیکم کربلا کی جانب پیدل چل رہے ہیں ماتم کرتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے حسیم کی معرفت کے ساتھ حسیم کی شناخت کے ساتھ حدیث ملتا ہے کہ اللہ تبارکہ وتعالیہ جب کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے اور اعادہ کرتا ہے احسان کا تو اس کے دل میں زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور یہ حدیث کتاب کا نام کامل زیارہ بڑی معتبر اور معتمد حدیث ہے لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں معرفت اس کی حاصل ہونا چاہیے جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور جہاں سے ہم آ رہے ہیں مدف سے لے کر کربلا تک کہ جس سفر ہمارا روحانی اور مانویت کا ہے یہ بڑا معتبر سفر ہے ہر انسان اس سفر کا احترام کرتا ونظر آ رہا ہے آنکھیں اشکبار ہیں دل غمگین ہیں انسان محضون ہیں تھکان کا احساس نہیں ہے محبت حسین میں اگر خدا کی قسم یہ حقیقی محبت حسین سے نہ ہوتی کس شما محبت کی جلعی ہے پروانِ حل ملک کے آ چکے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم حقیقی حسین کے محب ہیں لیکن یہ زیارت معرفت کے بعد اگر ہے تو اس کے لذت اس کا مزا کچھ اور ہے لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام معصومین کی جو زیارت کرتے ہیں وہ معرفت کے بعد ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیارت معصومین کی قبور کی معرفت کے بعد حاصل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دعا گو ہیں اپنے خاص دوست جنابہ بزرک انتوری صاحب کے لیے کہ بڑی زحمتوں مولا کے سلسلے میں کرتے ہیں چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے قم کی سرزمین ہو چاہے مشہد ہو چاہے نجف و کرولہ ہو یا ان دونوں کے درمیان کے راستہ ہو اللہ ان کو توفیق دے ان کو عمر طول دے اور ان کے تمام شرع حجات پورے ہو خدا یا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کون کے اچھے انسار بشمار فرما